دو مووی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے کئی سال پہلے کا ٹائم دکھاتے ہوئے جب ہیلوین کی رات تھی اب اس رات روڈ پر تین دوست جا رہے ہوتے ہیں جن میں سے لڑکی کا نام سٹیلا ہوتا ہے وہ پلان کرتے ہیں کہ ہم کسی کو تنگ کریں گے اس کے ساتھ پرانک کریں گے سٹیلا کے ساتھ اس کے دو میل فرنڈز بھی ہوتے ہیں اب ان کو ایک لڑکا دکھائی دیتا ہے اور وہ اسے تنگ کرنے لگتے ہیں وہ اس کی گاڑی پر انڈے بھینگتے ہیں اور بتا نہیں کس کس طرح سے ٹورشہ کرتے ہیں اس لڑکی کو آ جاتا ہے خصا اور وہ اپنے باقی دوستوں کو اپنے ساتھ لے کر ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے اب سٹیلا اور اس کے دوست وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور بھاگتے بھاگتے انہیں کھڑی گاڑی نظر آتی ہے وہ لوگ اس میں ویٹ جاتے ہیں اس کی فرنڈ سیٹ پر ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا جس کا نام ریمن ہوتا ہے جو لڑکا ان کے پیچھے آ رہا تھا وہ یہاں تک پہنچتا جاتا ہے لیکن اس ٹرینجر لڑکی کو دیکھ کے رک جاتا ہے اور انہیں کچھ بھی نہیں کہتا اس لڑکے کو آج تک یہاں پہ کسی نے نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ یہاں کا رہنے والا تھا ہی نہیں جہاں یہ لوگ رہتے تھے وہ ایک چھوٹا سا شہر تھا اب سٹیلا اور اس کے دوست اس لڑکے سے بات کرنے لگتے ہیں تو ریمن انہیں بتاتا ہے کہ مجھے گھومنے کا بہت شوق ہے تو سٹیلا اور اس کے دوست کہتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے تو یہاں پہ ہم تمہیں گھر دکھائیں گے وہ کافی پرانا ہے اور وہاں پہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہتے ہیں کہ کئی سال پہلے وہاں پہ بہت امیر فیملی رہا کرتی تھی باتہ نہیں لوگوں نے اس کو بینڈن کیوں کرتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ ہانٹڈ ہے اب سٹیلا ریمن سے اور کہتی ہے کہ بھئی ہم تو بہت ایڈونچرس ہیں ہم کسی سے بھی نہیں ڈرتے اگر ہم وہاں پر جائیں تو ریمن تم ہمیں جوائن کروگے تو ریمن کہتا ہے کہ ہاں کیوں نہیں مجھے تو ویسے بھی کئی پلیسز کو ایکسپلور کرنا اچھا لگتا ہے اب یہ چاروں بینا ڈرے اس گھر کی طرف نکل پڑتے ہیں جو کہ گھر نہیں بلکہ پوری کی پوری حویلی تھا کافی بڑا گھر اب یہ چاروں اس گھر کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں کہ سٹیلا کے دوست کو ایک عجیب چیز دکھائی دیتی ہے اسے ایک کمرے میں ایک خریپی اور بوڑی عورت دکھائی دیتی ہے جس کے ساتھ اس کا ڈاگ ہی بھی تھا وہ کافی حیران ہوتا ہے کہ اگر تو کئی سالوں سے بند ہے تو یہ بوڑی عورت یہاں کیسے آئی تو چل دوسرے ریالائز ہوتا ہے کہ واقعی یہ جگہ ہانٹڈ ہے کیونکہ وہ بوڑی عورت کوئی انسان نہیں بلکہ ایک بھوت تھی ایک گھوست دوسری طرح سٹیلا جب اس گھر کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو اسے ایک مسٹیریوس سا روم دکھائی دیتا ہے جو کہ وہاں رہنے والی کسی عورت کا تھا اور اس کا نام سارا تھا اس نے آج تک کئی بوڑی لکھیں اور آپ حیران رہ جائیں گے یہ سن کے کہ وہ بوڑ کس سے لکھا کرتی تھی وہ اپنے آس پاس بہت سارے بچوں کو اکٹھا کر لیتی تھی اور پھر انہیں سٹوری سنایا کرتی تھی اس کے بعد انہیں بچوں کو مار کر ان کے خون سے سٹوریز لکھا کرتی تھی اور اس کی لکھی گئی بکس یہاں پر پڑی ہوئی تھی سٹیلا جب ان بکس کو دیکھتی ہے تو اس میں ساری کی ساری سکیری سٹوریز تھی یعنی خوف ناک سٹوریز تھی جو کہ سارا نے لکھی ہوئی تھی اور اسی ٹائم وہاں پر وہ لڑکا بھی آ جاتا ہے جسے سٹیلا اور اس کے دوستوں نے پریشان کیا تھا سٹیلا کے ایک دوست کی بہن بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ وہ لڑکا اور اس لڑکی کی بہن اب اس میں دوست تھے ان فیکٹ اس لڑکے کو سٹیلا اور اس کے دوستوں نے اس لیے تنگ کیا کیونکہ یہ برا لڑکا تھا اور انہیں کافی تنگ کیا کرتا تھا تو سٹیلا صرف اپنا بدلہ لینا چاہ رہی تھی اب جب اس برے لڑکے کو پتا چلتا ہے کہ سٹیلا اور اس کے دوست اس گھر میں ہیں تو وہ فوراں سے ان چاروں کو اس گھر میں بند کر دیتا ہے اس کی دوست یعنی سٹیلا کے دوست کی بہن اسے منع کرتی ہے کہ پلیس ایسا نہ کرو تو وہ اسے کہتا ہے اچھا تو پھر تم بھی ان کے ساتھ رہو اور وہ اسے بھی بند کر دیتا ہے اب آپ خود بھی سوچیں جو لڑکا کسی کا اچھا دوست نہیں ہو سکتا وہ خود کیسے اچھا ہو سکتا ہے وہ بورا لڑکا رات کے اندھیرے میں ان سب کو فہی پر بند کر کے خود چلا جاتا ہے اب ہوتے تو وہ سارے بچے ہی ہیں تو وہ کافی ڈر جاتے ہیں اور دروازہ نوک کرنے لگتے ہیں وہ چلانے لگتے ہیں کہ ہمیں باہر نکالو اس گھر سے لیکن ان کی ہیلپ کے لئے کوئی بھی نہیں آتا اچانک سے اس گھر کا دروازہ خود ہی کھل جاتا ہے ایسی جیسے کسی سول نے ان کے ہیلپ کی ہو سٹیلا اپنے ساتھ سارا کی وہ لکھی گئی بک پہ لے آتی ہے جس میں اس نے سکیری سٹوریز لکھی ہوئی تھی اسے پلکل بھی ڈر نہیں لگا اسے لیتے ہوئے سٹیلا شب گھر آتی ہے تو وہ بک کھول کر دیکھتی ہے وہ یہ دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے کہ جیس انگ سے وہ سٹوری لکھی گئی تھی وہ فریش تھی یعنی کیلی تھی جیسے کسی نے ابھی ابھی سٹوری لکھی ہو اور اس میں اسی بورے لڑکے کے بارے میں لکھا گیا تھا جو انہیں اس گھر میں بند کر کے چلا گیا تھا سٹیلا اسے پڑھنے لگتی ہے دوسری طرف ہم اسی بورے لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہ وہاں سے جا رہا ہوتا ہے اور جاتے جاتے وہ کچھ فارمز میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر ایک سٹراؤ مین بھی لگا ہوا تھا وہ لڑکا نوٹس کرتا ہے جیسے وہ سٹراؤ مین اسے ہی دیکھ رہا ہو وہ کافی زیادہ ترش جاتا ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہ سٹراؤ مین اس کے پیچھے آ جاتا ہے وہ اس لڑکے پر اٹیک کر کے اسے بھی سٹراؤ مین میں بدل دیتا ہے یہ سین کافی خوفنات تھا اگلی دن سٹیلا کافی پریشان تھی کیونکہ اس نے اس کے بارے میں ایک سٹوری پڑی تھی اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سارا کی اتنی پرانی بک میں اس لڑکے کا ذکر کیسے آیا تو وہ ریمن کے ساتھ اس لڑکے کو دیکھنے جاتی ہے تو راستے میں وہی فارم آتا ہے انہیں اس فارم میں ایک سٹراؤ مین نظر آتا ہے جس نے بلکل اسی لڑکے کے جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے اب ان کو کیا پتا تھا کہ یہ سٹراؤ مین کوئی اور نہیں بلکے وہی لڑکا ہے سٹیلا ریمن سے کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی لڑکا ہو تو ریمن کہتا ہے کہ میں ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا اب سٹیلا جب گھر آتی ہے تو اس بک میں دوسری سٹوری لکھنا شروع ہو جاتی ہے جو کہ سٹیلا کے ایک میل فرینڈ کے بارے میں تھی سٹیلا اس بک کے پیجز پھارنے لگتی ہے اور اپنی دوست کو فوراں سے کھول کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جیسا میں تم سے کہوں ویسا ہی کرنا کیونکہ سٹیلا نے وہ سٹوری پڑھ لی تھی اور وہ جان گئی تھی کہ اس کی ڈیت کیسے ہوگی سٹیلا اسے کہتی ہے کہ جو تمہارے فریش میں رکھا گیا سوپ ہے تم اس کے قریب بھی مت جانا لیکن اس لڑکے کو اس کی آواز ہی نہیں آ رہی ہوتی تو وہ ساتھ ساتھ سوپ پینے لگتا ہے وہ سوپ کے اندر کسی ڈیٹ بوڈی کا انگوٹھا یعنی تو بھی تھا سٹیلا کی دوست کو اس کی آواز نہ آنے کی وجہ سے وہ سارا سوپ پی لیتا ہے اور ساتھ اس کے موں میں وہ انگوٹھا بھی آ جاتا ہے تب ہی وہاں پر وہ ڈیٹ بوڈی آتی ہے اور کہتی ہے میرا انگوٹھا کہاں ہے وہ ڈیٹ بوڈی سٹیلا کے دوست کو اپنے ساتھ کسیڑتے ہوئے وہاں سے لے جاتی ہے جب سٹیلا اور ریمن وہاں پر جاتے ہیں اپنے دوست کو بچانے کیلئے تو دیکھتی ہے کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے سٹیلا سمجھ جاتی ہے کہ اس کا دوست مارا جا چکا ہے وہ کافی سیٹ ہو جاتی ہے وہ اپنے باقی دوستوں سے کہتی ہے کہ ہمیں یہ سب ہونے سے روک نہ ہوگا اس بک میں جو جو لکھا جا رہا ہے وہ سچ ہو رہا ہے تو کیوں نہ ہم اس بک کو ہی ڈیسٹروئے کرتے ہیں وہ سب لوگ باہر آتے ہیں اور اس بک کو آگ لگانے لگتے ہیں لیکن اس بک کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا لگانا ہوگا تو وہ سارا پر ریسرچ کرنے لگتی ہے اور اسے کئی باتیں پتا چلتی ہیں جیسا کہ وہ ایک بہت رچ فیملی سے تھی ان کے گھر میں سب کچھ تھا اور وہ ایک ساتھ کافی خوش رہتے تھے لیکن سارا غلط کاموں پڑ گئی اسے کسی نے بلیک میچک سکھا دیا اور اس نے اسے اپنے ہی گھر والوں پر ٹرائے کر دیا اس سے اس کے اپنے ہی گھر والے غائب ہونے لگے یہ ساری باتیں اسٹیلا اپنے دوستوں کو بتا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اس بک میں ایک نئی سٹوری لکھے جاتی ہے اور اس کی مین کریکٹر تھی اسٹیلا کے دوست کی بہن وہ سب فوراں سے اس کی طرف بڑھتے ہیں اسے بتانے کے لئے کہ وہ کچھ بھی نہ کرے لیکن تب تک اس لڑکی کے چیک یعنی گال پر کسی سپائیڈر نے کارٹ لیا تھا اور اسے کافی بڑا پمپل نکل آیا تھا جس میں سے کچھ ٹائم بات کافی چھوٹے چھوٹے سپائیڈرز نکلنے لگتے ہیں وہ کافی ڈر جاتی ہے اور تب ہی وہاں پر اسٹیلا اور اس کے دوست بھی آ جاتے ہیں جو کہ اسے ہسپیٹل لے کر جاتے ہیں اب اسٹیلا سارا پر اور سرش کرنے کے لئے ایک ہسپیٹل جاتی ہے اور کہتی ہے کہ سارا سے ریلیٹڈ کوئی فائلز ہیں آپ کے پاس وہ ان کو سب کچھ بتاتی ہے تو وہاں کی ایک سٹاف میمبر انہیں ایک روم کا بتاتی ہے تو اسٹیلا کا ایک دوست کہتا ہے اور جیسے ہی سٹیلا اور ریمن اس روم کے اندر جاتے ہیں تو باہر سے سارے ہسپیٹل کی لائٹ سٹریٹ ہو جاتی ہیں اور وہاں پر وہی چھوٹے لیڈی آتی ہے جو کہ سٹیلا کے دوست کو مار ڈالتی ہے وہ سٹیلا کے دوست کو اپنی باڈی کے اندر لے گئی تھی اب جب سٹیلا اس کمرے میں چاہ چکی ہوتی ہے تو اسے ایک آرڈیو پلیئر ملتا ہے جس میں وہ سارا اور اس کے بھائی کی باتیں سن رہی تھی اس کا بھائی اسے زبردستی کہہ رہا تھا کہ تم بولو کہ تم نے ہی بچوں کو مارا ہے تو سارا کہتی ہے کہ میں کیوں کہوں گے میں نے بچوں کو مارا جبکہ میں نے مارا ہی نہیں یہ آپ سب کی غلطی ہے آپ سب کی فیکٹریز نے پانی کو جان بھوچ کر گندہ کیا اور جب ان بچوں نے وہ پانی پیا تو تب مارے گئے وہ لیکن سارا کا بھائی اب اسے مارنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ بولو کہ تم نے ہی مارا تم نے ان پر بلیک میجک کیا جسے سارے بچے مارے گئے تو سارا کو ایسا کہنا پڑتا ہے کیونکہ اسے بہت بین ہو رہا تھا سب لوگ سارا کو پاگل اور برا سمجھنے لگے اور جلدی سارا کی موت ہو گئی سارا اپنی فیملی سے بدلہ لینا چاہتی تھی اس کے پار سکرس دینے والی ایبیلیٹی آ چکی تھی تو اس نے یہ سٹوریز لکھنا شروع کر دی اور اس کی فیملی بھی اسی لیے مر گئی کیونکہ سارا نے اس بک میں اپنی فیملی کی اگینٹ سٹوریز لکھی تھی وہ تیہ دیر میں سٹیلا وہ بک دوبارہ دیکھتی ہے تو اس میں وہی سٹوری ہوتی ہے جس طرح سے اس کا دوست ابھی باہر مارا جا چکا تھا اور وہ اس کو بچا نہیں پائی انہیں وہاں پر ایرسٹ کر لیا جاتا ہے کہ تم لوگ بینہ پوچھے یہاں کیا کر رہے ہو وہاں کا پولیس آفیسر سٹیلا سے وہ بک بھی لے لیتا ہے اور اس کو دیکھنے لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ انگٹو بھی فریش ہے اور یہ سٹوری ابھی ابھی ساتھ ساتھ لکھی جا رہی ہے وہ کافی حیران ہوتا ہے اور سوچ میں ہی بڑا ہوتا ہے کہ تبھی وہاں پر کچھ بوڈی پارٹس کرنے لگتے ہیں اور پھر اچانک سے وہ آپس میں جڑنے لگتے ہیں اور ایک گریپی سے کریچر بن جاتی ہے جو کہ عجیب طرح سے چل رہی تھی وہ گریپی بوڈی اس پولیس آفیسر کو مار دیتی ہے اور پھر سٹیلا اور ریمن کی طرف بڑھتی ہے لیکن سٹیلا جیسے دیسے کر کے خود کو فری کرتی ہے اور ریمن کو لیکے اپنے ساتھ وہاں سے باہر آ جاتی ہے وہ جیسے ہی باہر آتی ہیں ان تو بارش ہو رہی ہوتی ہے ریمن سٹیلا سے کہتا ہے کہ تم فوراں سے سارا کے گھر چاہو اور اپنا انکمپلیٹ کام کرو شاید ان لوگوں نے کچھ پلان کر رکھا تھا اور دوسری طرف ریمن اس گریپی سی بوڈی کا خیال رکھ رہا تھا یعنی اسے اٹیک کرنے سے روک رہا تھا اب سٹیلا سارا کے اسی گھر میں پہنچ چکی تھی اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم کافی پیچھے آ چکا تھا اور اب یہ سٹیلا نہیں بلکہ سارا تھی اور یہاں پہ سارا کی ساری فیملی بھی زندہ تھی سارا کی فیملی سٹیلا کو سارا سمجھتے ہوئے بیسمنٹ میں بند کر دیتی ہے اور وہاں سے دروازہ لوگ کر کے خود چلے جاتے ہیں سب سٹیلا کافی رو رہی ہوتی ہے اور تب ہی وہ اپنے پیچھے فیل کرتی ہے جیسے سارا کی سول ہو وہ رونے لگتی ہے اور سارا سے کہتی ہے کہ تم فکر نہیں کرو میں جانتی ہوں کہ تم پر ظلم ہوا لوگ تمہیں غلط سمجھتے رہے ایون میں بھی یہی سوشی تھی کہ تم نے ہی بچوں کو مارا کیونکہ کہانی ہی کچھ اس طرح سے بتائی گئی لیکن میں تمہاری سچی کہانی جانتی ہوں اور میں اسے دنیا کے سامنے لاؤں گی سٹیلا کو سارا سے سمپتی ہو رہی تھی تو سارا کو سٹیلا کی باتوں پر یقین آنے لگتا ہے وہ اسے ایک سٹک دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اسے ایک نئی کہانی لکھو اور اپنے خون کو ایسے انکی یوز کرو اصل میں سارا اب اس دنیا سے فری ہونا چاہتی تھی اور اس نے سٹیلا سے یہی لکھنے کو کہا تھا کہ میری سول کو اب فری کر دو دوسری طرح فریمن بھی اس گریپی سی بوڈی سے لڑ رہا تھا اور کافی کوششوں کے بعد وہ بھی اس گھر میں پہنچ چکا تھا وہ گریپی بوڈی اسے ڈون کر مار نہیں والی ہوتی ہے کہ تب ہی سارا کی بوڈی ازاد ہو جاتی ہے اس کی سول اب فری تھی یعنی اس دنیا سے جا چکی تھی تو وہ گریپی بوڈی سارا کے جاتے ہی اپنے آپ غائب ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سارا کا لکھا گیا ہی ایک کریکٹر تھا اور اسی کے ساتھ ہر طرف سے سارا کے اوپر سٹوری لکھنا لگتی ہے جو کہ سچ تھا کہ غلطی اصل میں سارا کی نہیں تھی وہ ای بوکس پبلش کرا کے سب لوگوں میں بانٹ دیتی ہے یعنی ڈیوائٹ کر دیتی ہے اور اب لوگوں کو بتا چل چکا تھا کہ سارا پوری لڑکی نہیں تھی سٹیلا کو یہ کام کر کے بہت اچھا لگا تھا دوسری طرح فریمن آرمی جوائن کر لیتا ہے کیونکہ اسے بھی اپنی کنٹری کے لیے کچھ کرنا تھا اب مووی کے لازل سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیلا اپنے فادر کے ساتھ اور اپنے ڈیڈ دوست کی بہن کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہی ہوتی ہے وہ اپنے فادر سے کہتی ہے کہ فادر میں اس بک میں کچھ سٹوریز لکھے اپنے ڈیڈ دوستوں کو واپس لاؤں گی اور اسی ہوپ کے ساتھ یہ مووی یہی پر انڈ ہو جاتی ہے تینکیو فر ووچنگ